موسکر موسکر پوروی تٹکی اور بڑھا چکرواتی طوفان کیانت اوڈیشہ کے سبھی چودہ زلوں میں ہائی الارٹ تٹیا علاقہ تھے لوگوں کو سرکشت جگہوں پر جانے کی صلاح موسکر مچین کو ہراکر ایشن چیمپنز ٹروپی ہاکی ٹورنمنٹ کے سمی فائنل میں پہنچا بھارت آج ملیشیا سے مقابلہ راچی میں بھارت نیوزیلنڈ کے بھی چوتھا ونڈے آج جمہو کشمیر کے آریس پورا سیکٹر میں پچھلے بیس گھنٹوں سے گولی باری جاری ہے پاکستان کی طرف سے جاری گولی باری میں گیارہ لوگ زخمی ہوئے ہیں لوگوں کو بنکروں میں شرر لینی پڑ رہی ہے اس بیچ منگلوار کو سیرا کے جوابی کارروائی میں دو سے تین پاکستانی سینک مارے گئے ہیں جمہو کشمیر میں سیما پار سے گولی باری تھمنے کا نام نہیں لے رہی آریس پورا سیکٹر میں پچھلے بیس گھنٹے سے جاری گولا باری میں گیارہ لوگ زخمی ہوئے ہیں جبکہ کئی مکانوں کو نقصان پہنچا گولی باری سرکشا چوکیوں اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا کر کی جا رہی ہے سرکشا بل اس کا مہو توڑ جواب دے رہے ہیں اس سے پہلے منگلوار کو سینا نے جوابی کارروائی میں دو سے تین پاکستانی سینکوں کو مار گرائے تھا گولی باری کی وجہ سے اس تھانیے لوگوں کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کو بنکروں میں شرن لینی پڑی ان علاقوں میں سکول بھی بند ہیں آرے سپورا کے علاوہ نیاندرن ریکھا پر نو سیرہ میں بھی گولی باری کی گئی یہاں بھی بھارتی چوکیوں کے ساتھ رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا پاکستانی سینہ نے مولٹرار بم اور چھوٹے ہتیاروں سے کئی گھنٹوں تک گولی باری کی پاکستان نے سونگوار کو انتراشتری سیما پر 25 سے زیادہ چوکیوں کو نشانہ بنایا تھا سرجیکل سٹرائک کے بعد 40 سے زیادہ بار فائرنگ کی وارداتیں ہو چکی ہیں بیورو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی جمہو کشمیر کی مکھی منتری مہبوبہ مفتی نے سیما پر تناف گم کرنے اور راجی میں ہنسا کے محول کو شانت کرنے پر زور دیا ہے انہوں نے سیما پار سے ہوئی گولی باری میں ہوئی آم ناگریکوں کے موت پر دکھ جتایا ادھا پورو ویدیش منتری اشمن سنہ کی اگوائی میں ایک پرتنے دھمنڈل نے کلالگاوادی نیتاؤں سے ملاقات کی راجدانی شرینگر میں منگلوار کو ایک اکرد کمانڈ کی بیٹھک ہوئی مکھی منتری مہبوبہ مفتی کی اگوائی میں ہوئی اس بیٹھک میں سینہ اور پرشاسن کے ورشت ادھکاری شامل ہوئے بیٹھک میں انہوں نے سیما پر تناو کم کرنے اور ریاست میں ہنسا کے ماحول کو شانت کرنے کے راستے تلاشنے پر زور دیا ساتھ ہی انہوں نے ہنسا سے نپٹنے کے لیے سرکشہ ولو کو سنیم برتنے کے نردیش بھی جاری کیے یہ بیٹھک ایسے وقت ہوئی جب پچھلے 24 گھنٹوں میں گھاٹی میں تین اسکولوں کو آگ لگا دی گئی یہ گھٹنائیں شرینگر، انانتناگ اور باندیپورا زلے میں ہوئی اس کے بعد اسکولوں کی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے راجے میں اگلے مہینے بورڈ کی پرکشائے ہونی ہے جبکہ اسکول جولائی سے ہی بند ہے نیشنل کانفرنس کے نیتاؤں نے راجے پال سے ملاقات کر پرکشائے آیوجیت نہیں کرنے کی مانگ گی اُدھر بیجے پی نیتاؤں اور پوروھ ویدیش منتری یشونت سنہ کی اگوائی میں پاچ سدسیوں کے ایک پرتی ندھی منڈل نے الگاؤ وادی نیتاؤں سید علیشہ حگلانی اور میر وائز عمر فاروق سے ملاقات کی ہم کوئی ڈیلیگیشن نہیں ہے ہم چند لوگ جن کو میں کہوں گا کہ people of goodwill ہیں وہ انسانیت کے ناتے آئے ہیں یہاں پر کینڈری نے بھی صاف کیا کہ اس پرتی ندھی منڈل کا سرکار سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے کینڈری اے گری راجے منتری کرنری جیجو نے کہا اگر کوئی کسی سے ملتا ہے تو ہم اس پر روک نہیں لگا سکتے بیجے پی نے بھی یشونت سنہ کی اگوائی والے پرتی ندھی منڈل سے خود کو الگ کیا پارٹی نے کہا کہ اس پرتی ندھی منڈل کا بیجے پی سے کوئی واسطہ نہیں ہے اس بیچ کشمیر گھاٹی میں شانتی ہے الگاؤ وادیوں کے بند کے واوجود لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں اور روز مرہ کے کام نپٹا رہے ہیں بیورو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی کینڈر سرکار نے اپنے گھروں سے دور دراز علاقوں میں ڈیوٹی پرتینات سینہ اور کینڈرے کرمچاریوں کے لیے مطدان پرکریہ میں سوویدھائیں بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اب ایسے مطداتاؤں کو چناؤ آیوگ پوسٹل بیلٹ کی جگہ ای بیلٹ بھیجے گا جسے بھر کر مطداتا اپنے زلے کے چناؤ ادھکاری کو بھیجیں گے یہ نیم لاغو ہونے کے بعد پوسٹل بیلٹ پرکریہ میں لگنے والے سمیں میں کمی آئے گی اب سرحت پر دیش کی رکشہ کرنے والے جوان الیکٹرونک ڈاک مت پتر کے ذریعے اپنے مطادکار کا استعمال کر سکیں گے کینڈر سرکار نے سینیبلوں کے کرمیوں کے لیے مطدان پرکریہ آسان بنانے کو منظوری دے دی ہے نئے نیم کے مطابق پوسٹل مطدان کے لیے اسے انٹرنیٹ کے ذریعے مطداتا تک پہنچایا جائے گا مت پتر پر اپنا مت انکت کرنے کے بعد مطداتا کو اسے پہلے کے طرح ڈاک کے ذریعے اپنے نرواچن ادھکاری کو بھیجنا ہوگا قانون منطرالہ نے چناؤ آیوگ سے سلحہ مشورہ کے بعد یہ فیصلہ لیا ہے ہمارے جو سروس ووٹرز ہیں بورڈر ایریاز میں وہ پہلی بار پائلٹ بیسس پر الیکٹرونک پوسٹل بیلٹ فیسلیٹی کا اپیوگ کریں گے which is a historic opportunity for the election commission of انڈیا to promote inclusive participation اگلے سال ہونے والے پنجاب ویدھان سبح چناؤں میں اس پائلٹ پروجیکٹ کو شروع کیا جائے گا یہ سوویدھا اپنے مول نواز سے دور رہنے والے ان لوگوں کو بھی مل سکے گی جو دوسری کیندریے سیواؤں میں لگے ہیں ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے بورڈر پر کتنے defense یا service ووٹرز ہیں اس کا database update کریں اور ہم اس کو successfully implement کریں گے پنجاب میں بڑی سنخیا میں لوگ سینہ میں ہیں جو سیما پر تینات رہتے ہیں اس کے چلتے وہ چناؤں میں اپنے متادھکار کا پریوگ نہیں کر پاتے کیونکہ دور دراز کے علاقوں میں postal ballot سمیہ پر نہیں پہنچ پاتا آئیوگ کی تقنیقی ٹیم نے electronic postal ballot کی ویوستہ تیار کر لی ہے بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی چناؤں آئیوگ نے صاف کیا ہے کہ پنجاب چناؤں میں جو بھی ادھکاری یا کرمچاری دربھاونہ سے کام کریں گے ان کے خلاف آپرادی کو پرشاستنک کارروائی کی جائے گی آئیوگ شراب پیسے اور پشنردیش دیئے ہیں کہ چناؤں پرکریہ سے جڑا کوئی بھی ادھکاری کسی راجنیتک دل یا نیتا کے پربھاو میں نہ ہو راجنیتک دلوں نے چناؤں آئیوگ سے پنجاب ویدھان سبھا چناؤں میں پیسے شراب اور ڈرکس کے استعمال پر روک کے لیے ویشیش ٹاسک فورس بنانے کی مانگ کی ہے چنڈگر میں مکھے چناؤں آئیوگ نصیم زیدی نے کہا کہ ان کے استعمال پر روک کے لیے آئیوگ سخت قدم اٹھائے گا اس کے لیے آئیوگ مضبوط رنیتی تیار کر رہا ہے رابسٹ سٹریٹیجی بائی 15 نومبر اور اس کو ایکٹیویٹ کریں گے کوڈ آف کنڈکٹ آنے سے پہلے تاکہ الیکشن کے دوران ان چیزوں کا دروپیوگ پر ہم لوگ کافی سیما تک نینترن کر سکیں نصیم زیدی نے صاف کیا کہ چناؤ پرکریہ میں وہی پرشاسنک اور پولیس ادھکاری شامل کیے جائیں گے جو نصپکش ہیں کانگریس اور آم آدمی پارٹی نے نصپکش چناؤ کے لیے آئیوگ سے پرشاسن اور پولیس میں بڑے بدلاؤ کی مانگ کی تھی چناؤ آئیوگ کی نوصدسیے ٹیم نے بیتے دو دنوں میں راجنیتک دلوں اور پولیس نیوٹرل نہیں پائے جائے گا انبائس نہیں پائے جائے گا تو الیکشن پروسس میں تو وہ سمبد نہیں ہوگا ساتھی اس کے خلاف کڑی کاروائی بھی کی جائے گی پنجاب میں اگلے سال ویدھان سبح کا چناؤ ہونا ہے مکھ چناؤ آئیوگ نے صاف کیا کہ آئیوگ پارٹیوں کے گھوشنا پتر میں لوگوں سے پرلوبھن سے سمبندھت غلط وادوں پر بھی پریابت ماترہ میں کندریے سورکچھابلوں کی تیناتی کا بھروسہ دیا بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی اکھلی شادب نے صاف کیا ہے کہ اگر انہیں مکھ منتری پت سے ہٹا بھی دیا جاتا ہے تو بھی وہ سماجوادی پارٹی نہیں چھوڑیں گے انہوں نے کہا کہ اگر نیتا جی کہیں گے تو وہ پت چھوڑ دیں گے ایک نجی ٹیلی ویجن چانل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ باتیں کہیں اس بیچ کل پارٹی پرموک ملائم سنگھ یادم نے کہا کہ بہومت کے بعد مدھائک نئے مکھی منتری کا فیصلہ کریں گے ملائم سنگھ یادم جب میڈیا سے روبرو ہوئے تو پریوار اور پارٹی میں مدھت سے انکار کیا انہوں نے کارکرتاؤں کو ایک جھٹتہ کا سندیش بھی دیا حالانکہ پریس کانفرنس میں اکھیلیش کی غیر موجودگی کو لے کر سوال اٹھے لیکن شیعپال یادو سمیت برخواست منتریوں کی واپسی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ مکھی منتری اکھیلیش یادو کریں گے ملائم نے زور دے کر کہا کہ پچھلے ویدھان سبھا چناؤں میں میرے نام پر بہومت آیا تھا ساتھ ہی انہوں نے صاف کیا کہ فیلحال مکھی منتری بننے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اگلے مکھی منتری کے سوال پر انہوں نے کہا کہ بہومت کے بعد پارٹی ویدھائک اپنا نیتہ چنیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ رام گوپال یادو کی بات کی کوئی اہمیت نہیں اس سے پہلے رام گوپال یادو نے کہا تھا کہ 2012 کے چناؤں میں جنتہ نے اکھلیش کے نام پر ووٹ دیا تھا اس بیچ لکھنوں میں مکھی منتری آواز کے باہر شیعپال یادو کے سمرتھکوں نے پردرشن کیا اس سے پہلے سوموار کو سماج وادی پارٹی کی اہم بیٹھک میں ملائم سنگھ یادو شیعپال اور امر سنگھ کے ساتھ کھڑے نظر آئے جبکہ اکھلیش یادو نے سارا دوش امر سنگھ پر مڑھا تھا رویوار کو اکھلیش یادو نے شیعپال یادو سمیت چار منتریوں کو منتری منڈل سے برخواست کر دیا تھا اس کے بعد ملائم سنگھ یادو نے رام گو پال یادو کو پارٹی سے چھ سال کے لیے نشکاس کر دیا تھا بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی نیوزیلنڈ کی پردھان منتری جون کے آج پردھان منتری نریندر موڈی سے ملاقات نیوزیلنڈ کے پردھان منتری جون کے اور پردھان منتری نریندر موڈی کے بیچ دلی میں بودھوار کو دوی پکشی بات چیت ہوگی ساتھ ہی پرتنیدھی منڈل ستر کی وارت بھی ہوگی اس دوران بھارت NSG سد ست کا موڈ اٹھانے کے ساتھ ہی پرمان اپر سار نیوزیلنڈ بھارت کے ساتھ کاروبار بڑھانے کے لیے مکت ویع پار سمجھ ہوتے پر بھی بات کر سکتا ہے ساتھی کرشی تکنیق اور اڈین کے شیطر میں وہ بھارت کے ساتھ سہیو بڑھانا چاہتا ہے نیوزیلنڈ کے پردھان منتری کا راشتر پتی پرنم مکھر جی سے بھی ملنے کا کار کرم ہے اس سے پہلے وہ 2011 میں بھارت آئے تھے جبکہ راشتر پتی پرنم مکھر جی اسی سال مائی میں نیوزیلنڈ یاترہ پر گئے تھے اکھلیش سومن راج سبھا ٹی ویجی لکشمی پندی سیوکت راشت مہا سبھا کی پہلی مہلا ادھیاکش دیش کی پہلی مہلا کیبنیٹ منتری بھارتی سمویدھان سبھا کی سدھس لوگ سبھا میں پھول پور سیٹ کی نمائند سائی راشت مان مہلا ودکار پرش دیش کا پرت ندیت ویجی لکشمی پندیت کی نام اپلا بدھی انیق نہرو پریوار کی یہ سدھس ہے دیش کی سفل تم راج شکشہ کے ادھکار خانون پر منگل بار کو کینڈرے شکشہ سلاکار سمیتی کی اہم بیٹھک ہوئی بیٹھک میں راجیوں کو نو ڈیٹینشن پولیسی پر فیصلہ لینے کا ادھکار دینے پر سہمتی بنی ہے کینڈرے منتری پرکاش جاوڑی کر نے کہا کہ سی بی شکشہ کے ادھکار قانون کے تحت پہلی سے آٹھوی ککشہ تک بچوں کو فیل نہیں کرنے کی نیتی میں بدل کرنے پر سہمتی بن گئی ہے کینڈر سرکار نے یہ ادھکار راجیوں کو دینے کا فیصلہ کیا ہے منگل وار کو ہوئی کینڈرے شکشہ سلاح کار بورڈ کی 64 بیٹھک میں تیہ کیا گیا کہ راجی اپنے یہاں آٹھوی تک فیل نہیں کرنے کے نیم کی سمیقشہ کرنے کے لیے سوطند رہوں گے یعنی جو راجی اس نیتی کو نہیں چاہ دے وہ اسے ہٹا سکتے ہیں شکشہ تینشن پولیسی پر پانچ وی کے باد ہی راجی گوئی فیصلہ لے سکیں گے چاہ تک تو پریقشہ لینے کا سوال نہیں ہے لیکن اس کے لئے ہم نے ایک تیع کیا آج جو پرستا پاریت ہوا اس میں یہ تیع ہوا کی پہلی دوسری تیسری چاہ تی ہر ورش میں چھاتر کو آنا چاہیے یہ learning outcomes ہم define کریں آج تک نہیں تھے no detention policy کے تہت راجی 8 وی ککشہ تک کسی چھاتر کی پریقشہ نہیں لے سکتے اس کو لے کر کئی راجیوں نے ناراض کی جتائی تھی بیٹھک کے دوران یہ بھی تیع کیا گیا کہ پہلی ککشہ سے ہی ہر کلاس کے لیے لکش تیع کی جائے سی بی ایس سکولوں میں دس وی بورٹ کو پھر سی انیواری کرنے کو لے کر سرکار نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی اور پراکرت سنسادنوں کا دوہن آدیواسیوں کے حیطوں کی قیمت پر نہیں ہونا چاہیے پردان منتری نریندر موڈی نے منگل بار کو دلی کے اندرہ گاندی سٹیڈیم میں راشتر جنجاتی کانیول کی شروعات کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آدیواسی اپنی شمتہ پرا اپنی بیج بشا اس میں بھی سمای نکل نئے رنگ بھرتے جانا لیکن اپنے پن کو کھونے نہیں دینا ایسی کلا شاید ہی کوئی بتا سکتا ہے پردان منتری نے کہا کہ آدیواسیوں کو ان کا حق مللہ چاہیے اس لئے سرکار آدیواسیوں کو زمین کا پٹا دینے پر کام کر رہی ہے تین دن چلنے والے اس آدیواسی اتصف میں دیش پھر سے قریب دس آدیواسی حصہ لے رہے ہیں اس کارکرم کا مقصد آدیواسی سنسٹرطے کو سنجون نے اور ان کے وکاس کو بڑھاوا دینا ہے یہ تصویریں ہیں ڈلی کے جنتر منتر پر ہوئے سرسو ستی گرہ کی اس میں بیس راجیوں سے آئے کسانوں نے جیم سرسو کے خلاف آواز بلند کی کسان سنگٹنوں کا کہنا ہے کہ جیم سرسو سے سواست کو ہونے والے نقصان کو نظر انداز کیا رہا ہے کس بیجے پی کے راجی سرکار بھی اس کو نہ کہ رہے ہیں تو اتنی مضبوری کیا ہے اس کے اندر سرکار کے اوپر کہ وہ اس کو آگے بڑھا رہی ہے ان سنگٹنوں کو راجنیت دلوں کا بھی ساتھ ملا ہے کانگریس وام دل آم آدمی پارٹی ڈی ام کے اور سراج پارٹی کے نیتاؤں نے سرکار کی منشا پر سوال اٹھائے یہ سرکار کس کی پر سرکار کس کی پر سرکار کس کی آواز سننا چاہتی ہے کیا یہاں پہ جو ہزار ہزار گاؤں سے آئے کس ساروں کی سرکار ہے یا امریکہ اور کینیڈا میں بڑے بڑے کمپنیوں کی سرکار ہے سرکار کو جواب دینا پڑے گا 2002 کے بعد سے آج تک کوئی راستی بیج نہیں بیج 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 سرکار سرکار سوڈیشی کا نعرہ لگاتی موڈی جی سرکار اس کے اندر بھی بیج کمپنیوں کو ونسنٹو کے دلال اور مالک بیٹ گئے جو بیج 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 دیالے نے سرسو کی ڈی سرسو ستی گرہ کے جریعے ان تمام کسان سنگٹن نے یہ صاف کر دیا ہے کہ نہ صرف سرسو بلکہ انہیں دیش کی کسی بھی فصل میں جنرکلی موڈی بیج سوئی سوئی کار نہیں ہے اور ان کے تر کو اس بات سے بھی بل ملتا ہے کہ دیش میں بیٹی بیگن اور بیٹی کارٹن کا پریوگ اب تک سفل نہیں رہا ہے دیلی میں سروز داس کے ساتھ پنچانان مشرا راج سبھٹی وی جن یو میں بھی لابتا شاتر نجیب احمد کا ماملہ شانت بھی نہیں ہوا ہے کہ ایک نیا ماملہ سامنے آگیا جوال لال نیرو وشوید دالے میں مڈیپور کے ایک چھاتر کو ہوسٹل میں مرد پائے گیا ہے مڈیپور کے جی آر فیلمن کو برمو پتر ہوسٹل کی روم نمبر 171 میں مرد تواستہ میں پائے گیا موت کس وجہ سے ہوئی سے لے کر ابھی زیادہ جانکاری نہیں مل پائی ہے ایک ورشت پولیس چکرواتی توفان کے آشنکہ کے مدی نظر چودہ تٹی زلو کو ہائی الیرٹ پر رکھا گیا ہے مکہ منتری نوین پتائک نے کل ویڈیو کانفرنس نگ کے ذریعے بیٹھک کر کے حالات کا جائزہ لیا موسم ویباق کے مطابق 27 اور 28 اکٹوبر کو اوڈیشہ اور اور بڑھتے چکرواتی توفان کیانت کے مدی نظر راجی کے چودہ زلو میں الڈ جاری کیا گیا ہے مکہ منتری نوین پتنایک نے ویڈیو کانفرنس نگ کے ذریعے بیٹھک کر حالات کا جائزہ لیا موسم ویباق نے پوروان نمان میں توفان کے پوروی تٹک اور بڑھنی کی بات کہی ہے توفان ابھی گوپال پور سے پورو دکشن پور میں 710 کلومیٹر دور سک رئیے ہے مچھواروں کو سمون میں نہیں جانے کو کہا گیا ہے ادھکاریوں کی چھٹیاں رد کر دی گئی ہے راجی سرکار نے سبھی زلہ ادھکاریوں سے کسی بھی ستھتھی سے نپٹنے کے راجیوں میں برڈ فلو کا وائرس ملنے کے بعد کیندر سرکار نے سبھی راجیوں کو ایڈوائزری جاری کی ہے کیندر نے راجیوں کو بیماری پھیلنے سے روکنے کے لیے اچھت قدم اٹھانے کو کہا ہے کیرل میں سامنے آئے تازہ ماملوں میں کسانوں نے پکشیوں کے برڈ فلو سے موت ہونے کی بات کہی ہے ستھانی پرشاسر نے لوگوں سے پکشیوں سے دور رہنے کی سلا بھی دی ہے دلی اور مدھے پردیش کے برڈ فلو نے کیرل میں دستک دی دی ہے الپوجہ زلے کے تٹیے علاقوں میں اس بیماری کا وائرس پایا گیا ہے تھا کجی رمن کاری پانڈ پلی پڑ اور کیناڈ شیطر میں برڈ فلو کے ماملے سامنے آئے ہیں زلے کے کچھ کسانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی کئی بدتخے مر گئی ہیں زلہ پرشاسر نے پکشیوں میں ایویان انفلونزا کے سنکرمن کی پشتی کے بعد کیندر سرکار نے منگلوار کو alert جاری کیا ہے کیندر نے راجے میں برڈ فلو کے وائرس کی روک تھام کے لیے پکشیوں اور منوشیوں کے بیچ سمپرک کم سے کم رکھنے کے لیے کہا ہے بیورو ماندنڈوں کے آدھار پر بھارت 190 دیشوں میں 130 پائیدان پر ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے بھارت نے نرمال پرمیٹ قرض حاصل کرنے اور دوسرے ماندنڈوں میں نام ماتر یا کوئی صدھار نہیں کیا ہے ریپورٹ پر ناخشی جتاتے ہوئے کہ اندر سرکار کا کہنا ہے کسے تیار رہی اس کے شروع کیے گئے درجنوں سدھاروں کو اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے انتر کو مابنے والا دسٹنس ٹو فرنٹ ریئر کے لئے 100 انکھ ہے اس میں بھارت کو اس سال 55.27 انکھ ملے ہے جو پشلے سال 53.9 تین تھا ویشب بانک کی ڈوئنگ بزنس کوریا نوروے بریٹین امریکہ سویڈن اور پور یوگوسلاف میسیڈونیا گھن راجکستان ہے سوچی میں پاکستان 144 سویستان پر اور اب بات کھیلوں کی بھارت چوتھے شہے چیمپین سوکی ٹورنمنٹ کے سمی فائنل میں پہنچ گیا ہے منگلوار کو بھارت نے چین کو 90 سے ہرا دیا بھارت یہ طرف سے آکاش دیپ سنگ یوسف افان اور جزجید سنگ کمان نے دو دو گول دا گئے آکاش دیپ نے نووے منٹ میں پہلا گول کر بھارت کا خاتہ کھولا اس کے بعد بھارت نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور شاندار جیت درج کی اس سے پہلے بھارت نے جاپان اور پاکستان کو خرایا تھا تبکہ دکشن کوریا کے خلاف اس کا مقابلہ ڈرو رہا تھا آج بھارت کا مقابلہ میز بان ملیشیا سے ہوگا بھارت اور نیوزلینڈ کے بیچ آج چوتھا ونڈے راچی میں کھیلا جائے گا پانچ میچوں کی سیریز میں ٹیم انڈیا دو ایک سے بڑھت بنائے ہوئے ہے ٹیم انڈیا کی کوشش آج میچ جیت کر سیریز میں بھارت بنانے کی ہوگی نیوزلینڈ اس میچ کو جیت کر سیریز میں واپسی کی کوشش کرے گی بھارت کے لیے چنتہ کا سبب سلامی بلیباز روحیت شرمہ اور آنجنگ رہانے کا اور آخر میں ہیڈ لائنز سیر اور کیندر کرمچاری ابھی بیلٹ سے کر سکھیں گے مطدان قانون منطرال سہتحاس پرستان کو منظوری پنجاب چناؤ سے ہوگی شروعات نو ڈیٹینشن پالیسی پر آج جسر کاری کریں گی فیصلہ شکشہ سالہکار سمیتے کی بیٹھک میں سہمتی شکشہ کادکار قانون میں جلدوں کا بدلہ وشو بینک کی تازہ ڈوئنگ بزنس سوچی جاری ایک سو تیس پیدان پر بھارت نرمال پر میٹ قرض حاصل کرنے میں معمولی صدھار اور بڑھا چکروا تفان کیا آن تو ڈیشا کے سبھی چوندہ زلوں میں ہائی الٹ تٹیہ علاقے کے لوگوں کو سرکش جہوں پر جانے کی سلا چین کو راکر ایشن چیمپنز ٹروفی ہاکی ٹورنمنٹ کے سمی فائنل میں پہنچا بھارت آج ملیشیا سے مقابلہ راچی میں بھارت نیوزرین کی بھی چوتھا ون ڈے آج پلال صبح نو وجہ کی خبروں میں میرے ساتھ اتنا ہی آگے دیکھیں دیش دیش آنت نمسکار